روس کے سپریم کورٹ میں آیا وہ فیصلہ تھا جسے لے کر وہاں کا الگی بی ٹی سمودائے ٹرہ ہوا تھا جج نے کہا میں انٹرنیشنل الگی بی ٹی پبلک مومنٹ کو ایک چرمپنتی سنگٹھن گھوشت کرتا ہوں اور روس میں اس کی گتبیدیوں پر پرتبند رہے گا جبکہ اس نام کا کوئی سنگٹھن استیتو میں ہے ہی نہیں آپ کسی ایسی چیز پر پرتبند کیسے لگا سکتے ہیں جو ہے ہی نہیں روس کے ایک سٹی کانسلر سرگیٹ روشن سارجنک طور پر خود کو گے کہتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ کورٹ کے فیصلے کا استعمال الگی بی ٹی سموہوں کو نشانہ بنانے کے لیے کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سرکار جسے بھی الگی بی ٹی کارکرتا مانتی ہے اسے ایک چرمپنتھی سنگٹھن کا حصہ ہونے کے لیے لمبی جیل کی سزا مل سکتی ہے اور کسی سموہ کو سنگٹھت کرنے کے لیے اور بھی لمبی جیل کی سزا ہو سکتی ہے جو بھی چرمپنتھی پرتیقوں کو پردرشت کرے گا جس میں سترنگی جھنڈا بھی شامل ہو سکتا ہے تو اس ویکتی کو جیل جانا پڑ سکتا ہے یہ سافتار پر دمن ہے روس کے الگی بی ٹی سمودائے میں دہشت ہے لوگوں میں دہشت تو ہے لیکن حیرانی نہیں روس میں الگی بی ٹی سمودائے کے لوگوں پر سیکشل آرینٹیشن اور جنڈر آئیڈنٹیٹری سے جڑے سخت قانونوں کے چلتے لگتا دباؤ بڑھ رہا ہے لیکن کیوں؟ یہاں الگی بی ٹی سموہوں کا کہنا ہے کہ انہیں کسی شیطان یا دیش کے دشمن کی طرح پیش کیا جا رہا ہے یہ آنشک روپ سے راجنیتک ہے سرکار کے لیے دشمن گھرے لیو سمسیاؤں سے دھیان ہٹانے کے لیے اچھا بلی کا بکرا ہو سکتے ہیں لیکن یہاں ایک وچارک پرشت بھومی بھی ہے روس کی چرچ اور سرکار روڑی وادی مولیوں کو اپنا رہی ہے جسے وہ پارم پر ایک نیتکتہ کہتے ہیں اسے بڑھاوا دے رہے ہیں جیسے یہ موسکو کی ایک پردرشنی میں روس کے الگ لگ حصوں کی شادیوں کے طریقے دکھائے جا رہے ہیں یہ شادیاں آکرشک ہوتی ہیں اور اس میں ہمیشہ ایک دلہ اور دلہن ہوتے ہیں روس میں سیم سیکس شادیوں کو ماننیتہ نہیں دی گئی ہے میکسیم سمجھ چکے ہیں کہ یہاں ان کا کوئی بھوش نہیں ہے وہ ٹرانسجنڈر اور نون بائنری لوگوں کا سمرتن کرنے والے ایک ایکٹیویسٹ ہیں انہوں نے کورٹ کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا انہوں نے ایک ہفتے پہلے روس چھوڑ دیا تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اپنے ہی دیش نے مجھے پوری طرح ٹھوکرا دیا ہے جن لوگوں کو ہم نے ستہ میں بیٹھایا ہے ان کا کام ہمارا دھیان رکھنا ہے لیکن اس کا اُلٹ ہو رہا ہے وہ ہمیں سجا دے رہے ہیں مجھے باہر جانے پر مجبور کیا گیا انہوں نے اپنی زندگی کو سمیٹ کر ایک سوٹکیس میں بھر لیا اور ائرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے میکسیم نہیں جانتے کہ وہ کبھی اپنے گھر لوٹ بھی پائیں گے یا نہیں موسیقی